بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سن رہے ہیں نیشنل آڈیو لیبریری فور دا بلائنڈ پیش خدمت ہے مشہور آڈیو ناول پرواح تحریر بانو قدسیہ آواز ماریا زلفکار آوان پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لیبریری فور دا بلائنڈ خال میں بہت کم لوگ تھے رات کی سرخی اور بوجل فضا کا نام و نشان باقی نہ تھا ساری میزوں پر ہلکی بسنتی رنگ کے میز پوش پچھتی اور دیوار پر لگی ہوئی تصویر پر صبح کی روشنی میں بہت تازہ اور بارونک لگ رہی تھی ناراض تو نہیں ہونا اختر نے اس کے پاس کرسی کھینچ کر پوچھا آخر کوئی وجہ بھی تو ہو میں نے جان بوجھ کر تمہاری بیزتی کی تھی کل تمہارے مذہب پر حملہ کیا تھا سوفیہ نے ہنس کر کہا مذہب پر تمہارے مذہب کیا دوں ہیں کہ تم حملہ کرتے پھر بھی ہمارے یہاں کے لوگ تو کچھ جہی سمجھتے ہیں کہ اختر رک گیا سوفیہ نے سر چھکا کر بڑی افسراتگی سے کہا اسی سمجھ کے پھرنے تو اتنے فاصلے قائم کر دیا ہیں میں ان کی حصے کی بھی تم سے معافی چاہتا ہوں مکہی کے دانے چٹکنے کی آواز ہے اور میں ملکہ بنگال اپنے لوگوں کی طرف سے تم سب کو معاف کرتی ہی وہ اپنے کمرے میں سے ارادہ کر کے آیا تھا کہ سوفیہ سے ملتے ہی اسے اطلاع دے گا کہ وہ کل لاہور جا رہا ہے لیکن ملکہ بنگال کو یوں ہستہ دے کر حمد جواب دے دی سوفیہ نے چائے کی پیالی بنا کر اختر کی طرف بڑھائی اس پیالی میں اسے عجب شیرنی سے گھڑی ہوئی محسوس ہوئی پتہ ہے اختر ہمارا وطن تو ایک ہے لیکن فاصلے میں عجب نوشنز ایک دوسرے کی متعلق پھیلا رکھی ہیں واقعی وہ اس کی سیاہ کشادہ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا بھلا کون کہتا تھا کہ بنگال کا جادو اب نہیں چلتا ہمارے ہاں بھی تو لوگوں کے متعلق عجب عجب باتیں مشہور رہیں مثلا اختر نے پوچھا لیکن اب تو میرا نظریہ بن چکا ہے اب مجھے وہ باتیں محمد لگتی ہیں مثلا اب تمہارا ہم لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے وہ ہنس کر بولی تم لوگ لمبے ہو گورے ہو اور کبھی پیٹ کی طرف سے حملہ نہیں کرتے اختر کے جیمے جیسے کسی نے گھونسا مارا اسے وہ سفید ساری میں ملبوس یاد آگئی جس پر چھانے کا اس نے پورا عظم کیا تھا بیرہ چاندی کے ٹری میں ایک خط لی اختر کے پاس آگیا اختر نے خط اٹھایا اور عادتاً ایک روپیہ چاندی کی تشتری میں رکھ دیا سفید لفافے کو میز پر رکھ کر اختر نے لمبی جمائی لی رات کو نیند ہولے ہولے اس کی طرف رینگ رہی تھی آپ بہت زیادہ ٹپ کرتے ہیں اختر ہم بہت زیادہ ٹپ دی ہے آپ نے اس نے پھر کہا دونی دینے کا میں قائل نہیں اس نے ہنس کر جواب دیا سوفیہ نے سر جھکا لیا اور ہنس کر بولی آپ جیسے لوگ متوسط طبقے کے لیے زندگی کتنی مشکل کر دیتے ہیں اگر آپ کی تقلید کریں تو جیب یہ بوچ برداشت نہیں کر سکتی اگر نہ کریں تو سفید پوشی اندر سے چھٹکیاں کٹتی ہے اختر اس کے ننے ننے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بھلا علی مرتضیٰ کون ہے وہ ان ہاتھوں کے لکھی ہوئے خطوں کا بھلا اس قدر مشتاقیوں ہیں آپ نے خط پڑھا ہے سوفیہ بولی چچے جان کا خط ہے ابھی پڑھ لوں گا پڑھ لیجئے پہلے وہ آہستہ آہستہ چائے پینے لگی اختر نے خط پڑھا اور پھر اسے میز پر پھینکر بولا عجب مسئبت ہے میں یہاں چھٹیوں پر آیا تھا اب کام پیچھے پیچھے چلا رہا ہے وہ خاموشی سے مسکراتی رہی اختر نے خط اس کی طرف پھینکر کہا دیکھ لو اگر ایک دن میں ختم ہونے والا کام بھی ہو تو بھی بات ہے سوفیہ نے بغیر پڑھے خط اس کی طرف لوٹا دیا اب اگر میں اس وقت سیٹھ بابو والا کے پاس جاؤں تو سارا دن خراب ہو جائے گا بھلا وہاں کیوں جانا ہے سوفیہ نے بلاخر پوچھا ہمارا کچھ کاغذ آنے والا ہے آج کل میں اور جو کوٹیشنز ہم نے انہیں بھیجی ہیں مال اس قیمت پر ڈیلیور نہیں ہوگا یعنی یعنی وہ تو محض آئی واش ہے محض کاروباری دھوکہ اصل قیمت تو وہ ہے جو چچا نے مقرر کی ہے وہ حیران ہو کر اس کی صورت تک نہیں لگی میرا چہرہ کیا دیکھ رہی ہو تم واقعی بلیک مارکٹ کرتے ہو واقعی سوفیہ نے پوچھا میں کوئی انوکھا اس مرض میں مبتلا ہوں کیا سارا زمانہ کرتا ہے ساری دنیا کرتی ہے سوفیہ نے سر جھکا لیا اور بولی کرتی ہوگی لیکن جی نہیں جاہتا کہ اپنے جاننے والے بھی اس لانت میں گرفتار ہوں لانت کیسی گیٹ رچ گوک کہ آج تو بس یہی طریقہ رہ گیا ہے سوفیہ لیکن بھلا دولت کی ایسی ضرورت بھی کیا اس نے سادگی سے پوچھا تو زندگی کی دور میں پیچھے رہ جانے میں بھی کون سی بھلائی ہے وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی بڑی دیر کے بعد وہ آہستہ سے بولی واقعی اختر زندگی کی دور میں آگے بڑھنے کی حوث عجب راہیں نبھا رہی ہے اور سوچھا رہی ہے پچھل سال مجھے بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ان دونوں میرے والد کا ایک دوست مچھلی پکڑنے کا سامان اور بیڑے خرید رہا تھا انہوں نے میرے والد سے بھی کہا کچھ ساجہ ڈالنے زندگی کو بہتر بنانے کا یہ نہائیت سنہری موقع تھا نہائیت سنہری پھر پھر انہوں نے شیئر ڈالا کے نہیں انہوں نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ کیا میں ان دنوں ایک مقامی مدرسہ میں ہیڈ میسٹرس تھی اور میرے پاس کچھ فنڈز تھے اچھا ہیڈ میسٹرس بھی رہ چکی ہیں جناب وہ ہنستی اور کہنے لگی جی ہاں زندگی کی دور میں پڑھنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے صرف بلیک مارکٹ نہیں کی ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس سرکاری پیسہ تھا برسات کی چھٹیاں بھی قریب تھی اور میں اگر اس روپے کو استعمال کر لیتی تو تین مہ کے بعد بہ آسانی واپس لوٹا سکتی تھی نہ کسی کو علم ہوتا نہ کچھ پھر اس رو سکول کا آخری دن تھا اب بجی کا رکہ میرے پاس تھا تھا جس میں دو ہزار روپے انہوں نے منگوائے تھے ایک ہزار میرے بینک میں موجود تھا ایک ہزار سکول کے فنڈ میں پھر اختر مجھ پر عجیب کیفیت تاری ہوئی تم بالو کیسی نیشن کو جانتے ہو نا جانتے ہو اب جانوں گا لاہور جا کر اختر نے اسے گہری نظروں سے ٹٹول کر کہا وہ ہنس کر بولی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میرا وہم ہے لیکن سچ اختر جب نینے سکول کے فنڈ کا چیک کاتا اس پر دستخط کر لیے تو مجھے لگا دفتر کے دروازے میں سے کسی نے میری طرف دیکھا میں نے مڑ کر نظر کی تو 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 صدر عجیب کھڑا تھا اس کے چہرے پر صدیوں کا کرب تھا اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی صوفیہ صوفیہ جب تم جیسی لڑکیاں ایسا کریں گی تو پھر ہم عوروں سے کیا توقع کریں گے تم صدر عجیب سے بہت متاثر ہو اختر نے زہر خندہ کے ساتھ پوچھا کیوں بھلے لوگوں سے متاثر ہونا کوئی مایوب بات ہے لیڈر کبھی بھلے نہیں ہوتے صوفیہ بیگم جب شیشے میں کھڑا درویش غائب ہو گیا اور میں نے چک پھاڑ دیا تو سامنے والی دیوار پر لگا ہوا کیلنڈر پھڑا رہا تھا اور اس پر بنی ہوئی فیلڈ مارشل عجیب کی تصویر میں اس کرب کا رتی بر بھی موجود نہ تھا جو میں نے کھلی آنکھوں دیکھا تھا لڑکی عام طور پر کھلی آنکھوں سے زیادہ خواب دیکھا کرتی ہیں لیکن وہ لیڈروں سے متعلق نہیں ہوتے اس نے نظریں چھکا لی اور بول لی جو اسے لیڈر ہی نہ سمجھتا ہو پھر اختر نے چھک کر اس کی طرف دیکھا اور بڑی تنز بھری مسکراہت سے بوچھا اور جناب والا اس سے کیا سمجھتی ہیں صوفیہ نے کندے چھٹکے اور ننے ننے ہاتھ میز پر رکھ کر بولی اختر تم مزاق سمجھتے ہو میری باتوں کو شاید لیکن مجھے تو وہ اپنی قوم کا نجات دہندہ لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے اماندار ہو کر بھی کبھی بھی اس امانداری کی اس سے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہوگی اختر نے ذرا سا حسد محسوس کیا اور چڑھ کر بولا لیڈروں کے پیچھے جوں دیوانی ہونے والی لڑکیوں کا انجام عموماً جیل ہوتا ہے وہ ہنستی بگئی کے دانے چٹکے اور پھر اس نے بڑی خوش خلقی سے کہا جیل وغیرہ تو کسی پوزیٹیف قسم کی شخصیت کے لیے ہوتی ہے ہم جیسی لڑکیاں تو بس سوچتی ہیں اور بغیر کچھ کی اپنی زندگی بتلائے چلی جاتی ہیں اور بتائے جاتی ہیں کاش ہماری سوچ کبھی افعال کا روپ بھی دھار سکتی ہو آنا ڈائننگ ہال کے سرے پر برامد ہو گئی اس نے گہری بسنتی رنگ کا سکرڈ اور اسی کا ہمرنگ بلاوز پہن رکھا تھا پیروں میں بغیر ہیل کی بلکل سپاٹ جوتیاں تھی اور بال دو چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں میں بندھے سینے پر پڑے تھے اس وقت وہ دسویں جماعت کی ایسی لڑکی لگ رہی تھی جو دسویں میں بھی غلطی سے داخل ہو گئی ہو چاؤ اس نے دروازے پر پہنچتے ہی کہا چاؤ آنا اختر نے لمبا سا ہاتھ ہلا کر کہا صوفیہ کے چہرے پر عجب سکون تھا اور سکون پر بار بار اکمران بھری مسکراہد یوں بکھر جاتی سارا دن آنا آتے ہی بولی تم کہاں تھی سارا دن میں یہاں آئی تھی شام کو پوچھ لو نن سے نن نے اس بات میں سر ہلایا اختر نے جی میں سوچا اگر کہیں میں تھوڑی دیر ٹھہت جاتا اور زمان علی کے گھر نہ جاتا تو رات والا واقعہ کتنی آسانی سے وائٹ کیا جا سکتا تھا کتنی آسانی سے سامنے بیٹھی آنا بالکل سکول گرڈ لگ رہی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ دھرے مہمزے سے ٹانگیں ہلا رہی تھی آنا آج تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے تین سال امبیسی میں کام کیا پوچھ لو اطالوی ہائی کمیشن سے غزب کا کام کرتی تھی غزب کا کام کرتی تھی غزب کا کبھی ایک فائل میز پر چھوڑ کر گھر نہیں آئی تو اب جا کیوں رہی ہے آنا نے مسکرا کر کہا اپنے فیدن ساتو کی تلاش میں اور کیا تجھے کہاں فیدن ساتو کی تلاش میں نہیں ملنے والا آنا نے پھریری لی اور سینے پر سلیپ کا نشان بنا کر بولی خدا کی قسم اختر اس وقت منحوس باتیں نہ کرو کبھی بھی ایسی باتیں سچ ہو جایا کرتی ہیں صوفیہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹوں کے جھونکے ٹکرا رہے تھے آنا نے جلدی سے اطالوی میں گندی سی گالی دے کر پوچھا اور یہ تم کل کیوں جا رہے ہو کمبخت صوفیہ نے پیالہ واپس رکھ دیا اس کی آنکھیں بہت کشادہ ہو گئیں وہ خواب میں ڈر گئی تھی بس مجھے جانا ہے میں پرسو کا دن جہاں نہ ٹھہروں گا صوفیہ نے مو پھیل لیا اس کی آنکھوں میں بارش کی دھمکی تھی کیوں بس مجھے کام ہے یہ بھی کوئی بات ہے تمہاری کزن کو بھلا ائرپورٹ پر کون الودا کہنے آئے گا مجھو تو خیر کچھ دوست ملنے آ ہی جائیں گے کزن کے ساتھ اس کی دوست جو ہے لیکن پھر بھی انتہا کی بدتمیزی ہے تم ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کی چوٹیاں سینے پر گھڑی کے لٹکن کی طرح ہلنے لگیں نہیں بھئی وجہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ نہیں ہوتی صوفیہ کا چہرہ جھکا ہوا تھا وہ لبکار رہی تھی پنجاب کے لوگ ہوتے ہی انریزنیبل ہیں وہ میز پر ہاتھ رکھ کر بولی صوفیہ کے چہرے پر سے ساری مسکراہتیں غائب ہو چکی تھی سارا سکون بارش کی دھمکی نے چاٹ لیا تھا وہ مو پڑے کیے بیٹھی تھی جیسے یہاں سے بھاگ جانے کی رہ دھونڈ رہی ہو اختر کے جی میں لمحہ بھر کو آئی کہ وہ جا کر اپنی سیٹ کینسل کروا دے لیکن پھر اس نے سوچا یہ چھٹیوں کا موڑ ہے اس میں گہری جذباتیت کا فیصلے نہیں کروں گا ہم آئرے ساتھ چلو ذرا کلفٹن چلتے ہیں آنا بولی کلفٹن اختر نے سوچا کلفٹن چلوں ان کے ساتھ تاکہ جادوں کے تازیانے اور گوڑیا لے جائیں تاکہ تاکہ سیٹ کینسل کروانے کے کچھ اور امکانات بڑھ جائیں اور سرینہی مستقبل کی تصویر اور دھندلی ہو جائے کبھی نہیں اب تم ان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ گزاروں گا ایک لمحہ بھی پھر اس نے آنا کی طرف رکھ کیا اور کہا ابھی تو مجھے سیٹ بابو والا کے پاس جانا ہے وہ کیوں سوفیا آہستہ سے اردو میں بولی بلیک مارکٹ والی بات بتانے کی ہماکت نہ کرنا یہ لوگ بڑے محبے وطن ہوتے ہیں اختر نے بڑے جوش سے کہا ذرا سا کام ہے کام کر کے آ جانا وہاں اچھا کوشش کروں گا لیکن وعدہ نہیں صرف کوشش آنا چڑھ کر بولی اچھا تو نہ آنا یہاں کون مرا جاتا ہے پاک ماریا کس قدر نخرا ہو گیا ہے اس آدمی کا اچھا تو اب میں چلوں جاؤ جاؤ منہ کون کرتا ہے روکتا کون ہے آنا نے ہوں پھیڑ لیا آؤ صوفیہ ہم دونوں سمندر کنارے چلتے ہیں صوفیہ نے نظریں اٹھا کر اختر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی کاؤز کے اگر آپ کو کم قیمت ملے گی تو کیا آپ کو بہت نقصان ہوگا ارے نقصان نہیں ہوتا صوفیہ لیکن ویسے نفع سے گزارا بھی نہیں ہوتا صوفیہ نے نظریں جھکا لی اور بڑی جزمردہ آواز میں کہا کاش کاش آپ کی حرکات قومی مفاد کے اس قدر منافی نہ ہوتی اختر نے ہاتھ ہلایا اور بڑے پرتپاک سے بولا چاؤ آنا آنا نے موپ پرے رکھا اور خاموش رہی وہ آنا پر جھکا اور دونوں چوٹیاں پکڑ کر بولا چاؤ سکول گرل آنا یوں ہنسی جیسے غبارہ پھٹ گیا اور لمبی سی گالی اطالبی میں دیکھ کر بولی خدا قسم تم ساتھ چلتے تو بڑا مزا تھا مجھے کام ہے سچ چاؤ آنا چاؤ سوفیہ بغیر ان کی طرف دیکھے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا بند روڈ کی بڑی دکان پر جب تیسری سیڑھی پر اس کے قدم پڑے اور بابو والا کی بورڈ پر اس کی نظر گئی تو پتہ نہیں اس کے جی کو کیا ہو گیا اس نے سوچا اور کچھ تو میں سوفیہ کیلئے کر نہیں سکتا کم از کم اس چھوٹی سی خواہش کا احترام تو کر سکتا ہوں بابو والا سے چچا خود لینے کر لیں گی ہاں یہ بات ضروری تھی اگر زبانی سودے تیہ ہو جاتا تو کسی قسم کا خطرہ نہ ہوتا اور پھر دام بھی اپنی مرضی کے ملتے لیکن خیر کم از کم یہ تو میری تفریقے دن ہیں تین سال کے بعد شادی کے بندنوں سے ذرہ پہلے میں آخری چھٹیاں گزارنے آیا ہوں کم از کم یہ وزنس سے پاک ہونی چاہیے وہ سیڈیوں سے اترا اور ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گیا اختر خوب جاتا تھا کیانہ اور صوفیہ کلفٹن کے ریتل ساحل پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی لیکن وہ سیدھا ہوتل واپس آ گیا جبکہ اب اسے گھر کی طرح معنوس لگ رہا تھا وہ ریشم کے کیڑے کی طرح کونے میں گھس کر بیٹھ جانا چاہتا تھا اسے ہر لحظہ اپنے وجود سے ایک عجیب طرح کا خطرہ پیدا ہو جاتا یہ خطرہ اسے سٹیشن پر جا کر ٹیکٹ موڑنے کی تلقیم کرتا اور اس وقت اختر کو اپنے سنیتی مستقبل کا آباد شہر گرتا ہوا نظر آتا سرخ کالین پر بڑے بڑے قدم دھرتا وہ سیدھا بے خیالی میں انیس نمبر کمرے کے سامنے جا کھڑا ہو گیا ابھی رات میں وہ اپنے ساتھ تیز و حص کی خوشبو لائیا تھا اس وقت دن کا سورہ چڑھا کمرے کی دہلیز کو چوم رہا تھا اور سارے میں فلٹ کی باز پھیلی تھی اختر نے جیم میں سوچا کہ شاید وہ کلیفٹر نہ گئی ہو شاید وہ اندر ہی ہو اور اس خیال کی آتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلنے لگا اگر وہ اندر ہے تو مجھے کسی قیمت پر اندر نہ جانا چاہیے میرے سنیتی مستقبل کی تمام بنیادیں کھوکلی ہو جائیں گی خالدہ کے گلے میں وہیں ڈالنے کی بجائے خدا جانے میں کہاں جا پہنچوں گا بنگلہ کار کلپ اور جیب میں بڑی سی چک پک توبہ توبہ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے گھڑی پر نظر ڈالی لنچ کا وقت گزر چکا تھا اور پستر پر اس کے کپڑے بڑے سلیخے سے تہ کیے پڑے تھے نوردین اس کی غیر موجودگی میں کمرے کی صفائی کر کے جا چکا تھا بیڈلم کے پاس ابھی تک رات والی بلیک اینڈ بائٹ کی بوتل پڑی تھی رات جب وہ کمرے میں سے نکلا تو اس میں تھوڑی سی شراب باقی تھی لیکن اب بوتل بلکل خالی تھی اختر نے آرام پرسی پر بیٹھ کر سگرٹ سلگائی اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے کباب پکائے تھے اور جب قیمہ فرائنگ پین میں سے اچھل اچھل کر باہر پڑتا تھا تو علماری کے پاس کھڑی ہنستی تھی اور بس ہنستے ہی چلی جاتی تھی اس طرح بغیر ریزر کے اس نے پھر کبھی صوفیہ کو نہ دیکھا تھا اختر نے سگرٹ پیر ترے مسل دیا کارین کے بال جلنے کی تھوڑی سی خوشبو تھی اور پھر تازہ فرڈ کے ساتھ ہوتے ہوئے کمرے کی باس میں مل گئی اختر نے اپنا فائبر کا سوٹ کیس نکالا اور تیشدہ کپڑے اٹھا اٹھا کر اندر بند کرنے لگا اسے یوں لگ رہا تھا وہ خواب میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں پر دیس جا رہا ہے رنگین ٹائیاں لیلن کی کمیزیں خوبصورت جوڑے سوٹ کیس میں اترنے لگے لیکن جب اس نے گریس ہمر کا سوٹ بند کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ کوٹ کی اوپر والی جیم نے چلا گیا ایک زردار مرجھایا ہوا پھول اس کی ہتھیلی میں آ گیا اس کی جلدہ براؤن ہو چکی تھی اور پتیاں کاغذی تھی اختر نے اسے بوسا دیا تو وہ جلے ہوئے لون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی وہ سکول گل نہ بننا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ایسے آنسو ایک بر تب بھی اس کی آنکھوں میں آئے جب وہ بہت چھوٹا تھا اور ایک روز اس کی پھوپی نے کہا تھا اب بیٹا تم سیانے ہو اپنی چچی کو امہ نہ کہا کرو کیوں پھوپا جی کیوں کہ یہ تمہاری امہ نہیں ہے اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا میری امہ کہاں ہیں وہ تو جب تم چھوٹے تھے تب ہی مر گئی تھی وہ جانتا تھا کہ چچا اس کے اببہ نہیں ہے لیکن چچی میں بھی ماں کو نہ پا کر وہ نڈھال ہو گیا سبھی کچھ تو موجود تھا وہی حالات تھے لیکن آنسو اس کے تکیے کو بھگوتی رہے تھے ایسے ہی انجانے دکھ کا ذکر کرنا بھی تو کیا تھا ایسا دکھ جو پہلی محبت اور پہلی مایوسی میں ملا کرتا ہے پھر اس نے گلاب کے پھول کو کوٹ کی جیب میں ڈال کر سوچا لیکن یہ کہاں کی اکلوندی ہے یہ کوئی میری پہلی محبت ہے آدھے لاہور کی آدھے قبول صورت لڑکیاں میرے لبوں سے پیار کے بول سن چکی ہیں پھر یہ کیسی خدفرے بھی ہے گلاب کی خوشبو نے اس سے پوچھا اختر کہیں یہ کسک آخری محبت کی تو نہیں آخری محبت زندگی کا آخری تحفہ ہوا کرتی ہے اسی کی یاد لے کر انسان کمر میں جاتا ہے اور اسی کے ساتھ روح سے محشر اٹھے گا فون کی گھنٹی بجنے لگی اس نے چونکات دیکھا ایک طرف رکھ دیا اور اسے علم تھا کہ سوائے روبی کے اس وقت اور کوئی فون نہیں کر سکتا اس وقت وہ روبی سے باتیں کرنے کے مونڈ منا تھا شام آگئے لیکن وہ کمرے سے نہ نکلا کئی بار اس کے جی میں آیا کہ انہیں اس نمبر کمرے تک چلا جائے لیکن دروازے تک جا کر وہ پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا اور اپنے جی سے کہتا پس یہی ایک دن عظم دکھانے کا ہے آج کا دن گزر گیا تو پھر لاہور ہوگا اور پچھلی مایوسیوں کے طرح اس مایوسی کا تعلق بھی محض ایک یادگار بن کر رہ جائے گا اور میں کسی روز بیٹھ کر خالدہ سے کہوں گا شکر کرو خالدہ میں کراچی پہنچ گیا واپس آ گیا ورنہ وہاں تو ایک احمقانہ حرکت کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اتنا قریب پہنچ گیا تھا اتنا قریب کہ لاہور مجھے چاند سے بھی پرے نظر آتا تھا اس کا سارا سامان بن چکا تھا بلیک این وائٹ کی بوٹل ردی کی ٹوکنی پڑی تھی میز پر پردہ ٹری موجود تھی جس میں سے اس نے شام کو چائے پی تھی وہ کسی قیمت پر کمرے سے نکلنا نہ چاہتا تھا اگر ریشم کا کیڑا اپنا کو یاد چھوڑ کر نکلا تو خدا جانے کیا ہو جائے چائے کہ ایسے تین ٹری نور دین اسے پہنچا چکا تھا اور وہ خاموشی سے رات پڑھنے کا انتظار کر رہا تھا پھر رات آ جائے گی اور میں سو جاؤں گا اور کل کل صبح مجھے رخصت ہو جانا ہے حسین دیسوں میں سب سے حسین دیس پنجاب کی طرف روان کی اور وہاں لاہور کے اسٹیشن پر خالدہ آئی ہوگی اس نے نائلون کی کوئی بھڑکی لی ساری پہن رکھی ہوگی پتھانوں کی خوبرو لڑکی کے چہرے پر اوپر کوٹھی ہوئی سیاہ اینکی ہوگی اور لبوں پر آتشی لپسٹک ہوگی آنے جانے والے مسافر اور کلی اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھیں گے اور جیسے یہ نظریں لمبے چوڑے قصیبے کے اشار ہوں گے جو اس کی شان میں کہا گیا ہوگا پھر سفید گردن کو جھٹکا دیکھ کر وہ مجھے دیکھتے ہی پوچھے گی نائلکس لائے ہو اختر اور جب وہ جھوٹ کہے گا کہ بکس میں سب رنگ موجود ہیں تو للچائی ہو نظروں کے ساتھ اس سے بغلگیر ہو جائے گی اور اس کے بازو کا سہارا لیے وہ اسٹیشن سے یوں روانہ ہوگی جیسے بیوٹی کمپیٹیشن میں فرسٹ آئی ہو لیکن شام رینگ رہی تھی اور سگرٹوں کا ڈبا ختم ہو چکا تھا اختر خاموشی سے اٹھا اور چور نظروں سے کوریڈور کو دیکھتا ہوا لفٹ کی طرف پڑ گیا رات آگئی تھی لیکن اس نے نہ تو دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور نہ ہی وہ رات کو ڈائننگ ہال میں گیا اسے ڈر تھا کہ کہیں صوفیہ اسے ہال میں نہ مل جائے وہ کسی قیمت پر اسے الہدگی میں نہ ملنا چاہتا تھا سگرٹ پی کر اب اس کے حلق میں جلن ہونے لگی تھی اور آواز بیٹھ گئی تھی پھر اس نے فون اٹھایا اور انہ کا نمبر ملایا کون؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز نے پوچھا میں ہوں اختر اختر انہ دفع ہو جاؤ ٹھہرو ٹھہرو فون بند نہ کرنا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے انہ نے جوش سے کہا اگر کچھ کہنا ہے تو کلیفٹن کیوں نہ آگئے اس لیے کہ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا تھا نا انہ اس لیے کیوں؟ اس نے جلدی سے پوچھا انہ جب تمہیں روانتیوں سے محبت ہوئی تھی تو اپنے آپ سے ڈر نہ لگتا تھا ہاں لگتا تو تھا لیکن تمہیں کسے محبت ہو گئی ہے انہ میرا ایک کام کرو گی ہاں کر دوں گی لیکن مجھ سے کوئی ڈالر وغیرہ نہ مانا تم سے پہلے میں کئی لوگوں سے وعدہ کر چکی ہوں اختر کے گلے میں روئی پھنسی ہوئی بس تم سٹیشن پر نہ آنا کل میں تمہارے اور صوفیہ کے سامنے گاڑی پر چڑنا نہیں چاہتا وہ کیوں؟ بس مجھے اپنے آپ سے ڈر آ رہا ہے انہ دوسری طرف خاموشی رہی نہیں آوں گی نا نہیں آوں گی لیکن بھئی تم لوگ بڑے فنی ہو تم بھی اور صوفیہ بھی اس نے حیران ہو کر اپنے آپ سے کہا اس نے کیا کیا ہے؟ آنا جلدی جلدی بولی جب کل ہم کلیفٹن کی ریت پر پھر رہی تھی تو کہنے لگی آنا اگر میں راہ میں مر جاؤں تو میرا ایک کام کر دوگی کیا؟ ہاں کہنے لگی اگر میں مر جاؤں تو میری علاش لاہور بھیجوا دینا لاہور؟ ہاں ہاں کہنے لگی لاہور بھیجوا دینا میں نے پوچھا دھاکہ کیوں نہیں تو کہنے لگی میری ماں غم سے مر جائے گی اختر کے آت میں چونگا کامپنے لگا اور میری بات بھی یاد رکھو گی؟ ہاں سٹیشن پر نہ آنا نہ تم نہ صوفیہ وہ اطالبی میں کچھ کہنے لگی تیز تیز اور بے ربت جملے چاؤ آنا اس کی آواز میں آنسو تھے چاؤ اختر اپنے فدن ساتو کو لے کر تھاکہ ضرور جانا وہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے اور تم صوفیہ کو لے کر روم ضرور آنا ہر راستہ روم ہی تو جاتا ہے اچھا چاؤ آنا چاؤ اختر چاؤ آنا تمہارے دیس پر سلامتی ہو فون بند ہو گیا اس کا سر گھوم رہا تھا اپنی لاش کو لاہور بھیجوانے والی لڑکی سے بغیر ملے وہ کراچی سے رخصت ہو سکتا تھا بھلا ایک دو الفدائی جملے کہنے سے کیا ہو جائے گا یوں کمرے میں چھپ کر بیٹھ رہنا کونسی دلیلی ہے اور پھر اب تو وہ ٹکٹ بھی خریدا جا چکا ہے اس نے سرگرٹ پچھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا سمندری ہوا کے چھونکے نے اسے نکلتے ہی باہوں میں لے لیا سرخ کالین پر تہلتے تہلتے جب اس کے پیر تھک گئے تو اس نے کمرہ نمبر انیس کے دروازے کو آہستہ سے کھٹ کھٹ آیا رات بہت جا چکی تھی اور ہوتل کے ڈائننگ ہال میں سے مادام بواریا کی رکس کا میوزک اب بہت ہلکا ہو چکا تھا کبھی کبھی جب وائلن کی تان اونچی پڑتی تو سوفیہ کے کمرے سے ٹکراتی اور چھوٹی سی درز میں سے اسے چونکا دیتی کمرے میں صرف بیٹ لیمپ روشن تھا اور اس کی روشنی اختر کے پیروں اور گھٹنوں میں سے ہو کر نیم اجالے میں بدل جاتی تھی وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے انہیں اس طرح بیٹھے جیسے کئی صدیان کئی قرن گزر چکے تھے سوفیہ اس کے بہت قریب تھی اتنی قریب کہ اگر وہ چاہتا تو بازو بڑھا کر اس کا سارا وجود لپیٹ سکتا تھا اس کی لمبی چوٹی کئی بل کھا کر سفید ساڑھی پر پڑی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے پلو کے دھاگے نکالے جا رہی تھی ان ہاتھوں سے ان بالوں سے جدا ہونا اختر کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا وہی لڑکی اس پر چھا جانے کا اس نے اہد کیا تھا اب بغیر کسی مدافت کے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ اس کے پلو کے گرے ہوئے دھاگے ہی اٹھا لیتا جنہیں سوفیہ نے چھوا تھا زندگی نے اس سے بڑا مزاق اس سے بڑی چال سازی آج تک نہیں کی تھی تمہیں ڈر نہیں آتا سوفیہ بلاخر اس نے پوچھا ڈر کیسا ڈر اس کی آواز جیسے گھاٹ پار سے آئی رات ہے ہوتل ہے اور تمہارے کمرے میں ہم دونوں تنہا ہیں وہ مسکرادی سیاہ آنکھوں کا سہر اور بڑھ گیا اگر مجھے تم سے کوئی ڈر ہوتا تو میں تمہیں اپنے کمرے میں آنے ہی نہ دیتی اکتر نے مو پرے کر لیا اور ایک بار وہ دونوں پھر خاموشی میں ڈوب گئے اکتر نے سوچا شاید لاہور پہنچ کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں لاہور پہنچ بھی جاؤں گا سنا ہے لوگ بیٹھے بیٹھے مر بھی جایا کرتے ہیں یوں ہی بلا وجہ اسکول گرلش جذباتیت ہے اس نے جی کو سمجھایا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسی لڑکی میرے مشاہدے میں نہیں آئی تھی اس لیے دھچکہ شدید ہے لیکن میں ایسے بھی بھول جاؤں گا اور پھر خالدہ ہوگی اپنا بنگلہ ہوگا کار ہوگی اور کلاب کلاب کی لڑکیاں مجھے دل کی دھرکن کہہ کر میری وینٹی کا سامان بہم پہنچا دیا کریں گی اور ان لڑکیوں کا ہارٹ تھروگ بننے سے حاصل کیا یہ میری ساتھ جائے گا درد کیا سفید گلاب کے پھول دیکھ کر ہمیشہ میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کیا کیا صوفی ایسی طرح بیٹھی سارہی کے پلو سے دھاگیں نکال رہی تھی اکتر نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اسی طرح بیٹھا رہا تو شاید اس کا سارا روشن مستقل اس کے سارے پروگرام خاک میں مل جائیں اور وہ ان تمام آسائشوں سے محروم ہو جائے جو اس نے اتنے لئے حلال کر رکھی ہیں جنہیں اگر خالدہ کا سہارا نہ ملا تو یتیم بچوں کی طرح ہمیشہ اس کے کپڑے نوشتی رہا کرے گی اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر دھاگے کھینچتے ہاتھ رک گئے لیکن صوفیہ نے اس کی طرف نہ دیکھا وہ اسی طرح سر چھکائے بیٹھی رہی تم پرسو انگلستان کا جہاز لوگی؟ اس نے معمولی سی آواز میں کہا صوفیہ خاموش رہی اور میں کل صبح کراچی چھوڑ جاؤں گا اس کے حلق میں کوئی چیز اٹھکی ہوئی تھی وہ اب بھی خاموش رہی اختر دوبارہ کرسی کے بازو پر بیٹھ گیا اس کے لئے الودائی جملی آدھا کرنے بہت مشکل ہو رہے تھے اہنا کہتی تھی کہ جب تم واپس آوگی تو تبدیل ہو چکی ہوگی صوفیہ نے بغیر آنکھیں اٹھائے کہا انسان کے اندر اگر تبدیل ہونے کی تمنا نہ ہو تو ماحول اس کا اس کی لمبی سی چوٹی اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا لی یہ بال نہائید نرم سیدھے اور لچکے لے ہیں صوفیہ ایک بات کہوں مانو گی پہلی بار صوفیہ نے آنکھیں اٹھائیں اس کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور آنکھیں سرکھ تھیں مانو گی اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا آنا کہتی ہے یہ یہ بال نہ کٹوانا صوفیہ صوفیہ نے سر جھکا لیا ناغن اس کے ہاتھ سے فسر کر صوفیہ کے گھٹنوں پر جا کری یہ مشرق کا سمبل ہیں اور اور تمہیں اچھے لگتے ہیں اس نے سر جھکا ہوئے پوچھا اختر کی حلق میں روئی پھنس گئی اس نے روحانسہ ہو کر کہا اسی لئے تو کہتا ہوں صوفیہ اٹھکڑی ہوئی اور اس کی طرف پشت کر کے بولی تو پھر کیسے کٹوا سکتی ہوں گہری خاموشی پھر کمرے پر چھا گئی بہت دیر بعد صوفیہ کے اس کی طرف مرتے ہوئے کہا میری بات پی ایک مانو گے اختر اختر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہیں اس کی تمنا میرے مستقبل کے منافع ہوئی تو کہیں لاہور جانا نمکی نہیں نہ رہا تب اس نے احتیاط محمر انداز میں سر ہلا کر آہستہ سے کہا کوشش کروں گا صوفیہ کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں موصلہ دھار بارش کی پہلی دھمکی تھی لاہور جا کر بلیک مارکٹ نہ کرنا اختر اختر یکتم کھڑا ہو گیا وہ اس سے قدمے کتنی چھوٹی تھی کتنی نازک چچا کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اس کی تو گنیاد ہی بلیک مارکٹ پر تھی ایک ایک پلیٹ بنانے کے وہ کتنے ہی روپے زائد لگا لیا کرتے تھے ایک ایک ریم کاغذ پر انہیں کتنی آمدنی ہو رہی تھی فورن بکس کاغذ پریس کا کام ایک چکر تھا ایک چکر جس میں تمام سپوکس ہی بلیک مارکٹ کی بنی ہوئی تھی اگر یہ سپوکس موجود نہ رہیں تو بھلا یہ چکر کیوں کر چل سکے گا ان کی زندگی کی تمام آسائشیں کیا ہوں گی تمہیں بلیک مارکٹ سے بہت نفرت ہے کیا اس نے صوفیہ سے پوچھا اگر بلیک مارکٹ تمہیں نفع پہنچاتا اور کسی کا نقصان نہ کرتا تو شاید میں اسے گوارہ کر لیتی لیکن اکتر نے اسے گاہک بنا کر سمجھایا صوفیہ ہمارے بلیک مارکٹ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہم ان سے زائد رقم وصول کرتے ہیں جس کے پاس بلیک مارکٹ ہی سے کمایا ہوا وافر پیسہ جمع ہے یہ وافر روپیہ کبھی میری جیب میں آ جاتا ہے اور کبھی ان کی گرہ میں چلا جاتا ہے صوفیہ دو قدم پیچھے ہٹ گئی اس کی آنکھوں میں سے نمی غائب ہو چکی تھی تم سمجھتے ہو ایک گرہ کٹ جب دوسرے جیب کترے کا نقصان کر سکتا ہے تو کرے لیکن میں اس انسان کیلئے کہہ رہی ہوں جو تمہارے سارے نفع میں سے پائی کا بھی حق دار نہیں کہیں نہ کہیں اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے تم اپنی ایسائشوں کو کس کی قربانی دے کر خرید رہے ہو شاید تمہیں اس کا علم نہیں ہے اکتر خاموش رہا اس وقت یہ دھان پانسی لڑکی اسے ایک چٹان کی طرح سخت نظر آ رہی تھی انسان کب تک اپنی ایسائشوں کیلئے اپنے برگزیدہ آدمیوں کی قربانی دیتا رہے گا اپنی قوم سے محبت کرنے والے کا کیا یہی عجر ہونا چاہیے معمولی لوگوں کے ساتھ کیا ایسے ہی ہونا چاہیے اکتر کا جی چاہا کیا آہستہ سے کہے صوفیہ قوم پر مرنے والے ہر لیڈر کی زندگی دھون کے سہارے گزارتی ہے وہ قربانی قربانی پکارتا ہمیشہ دوسروں کے لہو کا طالب ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں آج اس سے اپنے ذہن کس بات پر اعتبار نہ رہا نہ ہی اس کی زبان ساتھ دے رہی تھی صوفیہ کہہ رہی تھی اکتر کیا انسان نے ایک مسیح کا خون بہا کر سبق نہیں سیکھا کیا اپنی منمانی کرنے والے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو مسلوب کیا کریں گے اکتر اس دیوانی سکول گرل سے دو قدم پیچھے ہٹ گیا لیکن وہ اس کی طرف پڑھ آئی اس کے ہونٹ لرز رہے تھے وہ آنکھوں میں پھر موصلہ دھار بارش کی دھمکی تھی اس نے اکتر کو دونوں بازوں سے پکڑ لیا اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے تم دیکھنے نہیں اکتر کانٹوں کا تاج پہنے وہ چلا جا رہا ہے تم اسے اس کے انجام سے نہیں بچاؤ گے تم اسے ان لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں بچاؤ گے جو اپنی اسائشوں کی خاطر اپنے نجات دہندہ کو صلیب پر چڑھا دیا کرتے ہیں بولو اکتر بولو اکتر نے آہستہ سے کہا میں کوشش کروں گا صوفیہ صوفیہ نے اس کے بازوں چھوڑ دیے اور ڈوبی ہوئی آواز میں بولی اگر تم وعدہ کر لیتے تو مجھے کوئی غم نہ رہتا اور میں آسانی سے یہاں سے چلی جاتی اکتر نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھا کوئی غم نہ رہتا صوفیہ کوئی غم بھی نہ رہتا صوفیہ نے جلدی سے اس کی طرف پیٹ کر لی اور آنسو اس کی آواز پر غالب آگئے نیچے موزیک کے گرے اور سیاہ فرش پر پہلی بارش کی بونے برسنے لگی اب تم چلے جاؤ اکتر چلے جاؤ صوفیہ اب چلے جاؤ اکتر مجھے سٹیشن پر چھوڑنے آوگی صوفیہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولی کوشش کروں گی لیکن اس کی ساری مسکراہت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بارش میں بہ گئی اکتر نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا تو اسے محسوس ہوا چلا جا رہا ہے گاڑی فرراتے بھرتی لاہور کی طرف جا رہی تھی ہر بار اکتر ہمال کو اپنی آنکھوں پر دھر لیتا تو گاڑی کی ہچکولوں کے باوجود احساس ہوتا کہ وہ نو نمبر کمدرے میں موجود ہے ابھی دروازہ کھول کر ایک چھوٹی سی لڑکی داخل ہوگی اور کہے گی معاف کیجئے مجھے انیس نمبر میں جانا ہے لیکن میں اس بار وہ آدھی فلرٹ کی طرح نہیں کہے گا کاش آپ یہ غلطی باہر باہر کریں آج اس کی ساری شوکی ساری حاضر جواب بھی ہولے ہولے غائب ہو رہی تھی اس کے ہم سفر نے دو ایک بار اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی لیکن طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے صبح سے ہی وہ لیٹ گیا سارے رسالے سارے اخبار فضول ثابت ہوئے جب وہ اخبار کھولتا تو حروف گڈمٹ ہو جاتے اور کراچی سٹیشن پر کھڑی سفید ساری پہنے ایک تنہا لڑکی اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جوں گر رہے تھے جیسے کھڑکی پر مسلسل بارش رہی ہو لیکن اس لڑکی کو اس برساتی نالے کا علم نہ تھا وہ تو لوگوں کو الہتہ کرتی ہولے ہولے بھاگتی چلتی سٹیشن پر گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور جب گاڑی نے اس کی رفتار سے بے نیاز ہو کر تیزی پکڑ لی تو وہ پریٹ فارم سے جم کر رہ گئی ایک ہاتھ الودا کے لیے اٹھا اور پھر اس کے جسم کے ساتھ یوں لگ گیا جیسے الودای سلام کو بے سود سمجھ کر کچھ سوچنے بیٹھ گیا ہو ہر بار اختر اس تصویر کو اپنے ذہن سے محف کرتا ہوا کہتا بھلا مجھے ہو کیا گیا ہے معمولی سی بات ہے چھٹیوں کا ماحول تھا کراچی شہر ہوتل کی زندگی مجھے ایک اچھی لڑکی لگی اور کلاکی خوشبو نے جیب میں سے اٹھ کر کہا صرف اچھی لگی صرف اچھی اور وہ سوچنے لگتا آنا بھی تو فریتانو نیتونوں کو بھول چکی ہے کیا مجھے سٹیشن پر کھڑی ہوئی سوفیاں نہ بھول جائے گی کیا میں اس خوشکسمتی کی توقع مستقبل سے نہیں رکھ سکتا گاڑی چھوٹے سٹیشن چھوڑتی کھٹا کھٹ بھاگتی چلی جا رہی تھی اور وہ گہری شام کو باہر کھلی جگہوں پر اترتے دیکھ کر سوچ رہا تھا سارا سنہرہ مستقبل لاہور میں ہے دو چار سال میں چچا بزنس سے ریٹائر ہو کر گھر بیٹھ جائیں گی پھر پریس کتاب گھر دکان دفتر سب کچھ اس کا ہوگا اور خالدہ آج بھی گل برگ میں رہتے ہیں اور کل بھی رہیں گی نہ کوئی تبدیلی آئے گی نہ کوئی مشکل درپیش ہوگی بس اس کی توند بڑھ جائے گی اور خالدہ اپنے بالوں کو مہندی اور ہائیروجن کے ساتھ رنگنے لگے گی خالدہ سے شادی اتنی عام ہوگی جیسے انسان سانس لیتا ہے کھانا کھاتا ہے سو رہتا ہے لیکن اٹھنے پر پھر اس کی سانس چلتی رہتی ہے بس چلتی ہی رہتی ہے اور اس کا حساس کبھی نہیں ہو پاتا چجا نے اس کی ساری زندگی سماری تھی اور خالدہ کو مد نظر رکھ کر سماری تھی اب وہ خالدہ کا سہارا لے کر اپنے مستقبل سمارنے چلا تھا اختر کو پیسے کی قدر و قیمت کا علم تھا وہ خوب جانتا تھا کہ روپے کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے اس لیے وہ کراچی سے یہاں پہنچا ورنہ ورنہ سٹیشن پر کھڑی صوفیہ لوگوں سے بینیاز آنسو بہاتی صوفیہ اس کے خیال آتے ہی اختر کی آنکھوں میں محبت کی ساری تازہ چوبھنا گئی اس نے آہستہ سے اپنا رومال آنکھوں پر رکھ لیا اس کا ہمسفر رات کا کھانا کھا کر آرام سے سو گیا تھا کمپارٹمنٹ میں صرف خسل خانے والی بتی کی تھوڑی سی روشنی باقی تھی اور گاڑی آڑے ترچھے روشنیوں کے قتل سیاہ زمین پر پھینکتی بھاگی چلی جا رہی تھی اس نے سگرٹ کا کش لگایا اور سوچا آج سے کتنے ہی سال بعد کسی روز میں خالدہ سے صوفیہ کا ذکر کروں گا کسی سردیوں کی شام کو جب آتشتان کے قریب ہماری بچی کھیلتی کھیلتی اون ہو جائے گی اور خالدہ کے ہاتھوں سے اس کا اون کا گولہ گر کر دور کالین پر جا گرے گا تو میں صوفیہ کا ذکر کروں گا بالکل جیسے پھول کو بھورا چوم جاتا ہے اس عشق کا بیان ہوگا آٹھویں جماعت کی لڑکی اپنی استانی کی محبت میں عمر بھر کے لیے مبتلا ہو جائے پھر اسی جماعت سا لڑکے کا بوسا اسے استانی کی ساری یاد بھلا دے گا اس وقت صوفیہ کی بخشی ہوئی ساری تپش ساری علچن ساری قسک ایک مسکراہت کے نظر ہو جائے گی لیکن اگر میں خالدہ کو تب بھی صوفیہ کے متعلق کچھ نہ بتاؤں تو بھلا خالدہ کو کیوں کر علم ہو سکے گا کہ ایک بار اس کا شہر موت کی دہلیس کو چوم کر واپس لوٹا تھا کیا خالدہ سمجھے گی کہ اس کی خاطر اس کی دولت کی خاطر زندگی کی آسائش کی خاطر اختر کراچی سٹیشن پر کیا چھوڑایا تھا گاڑی بین کرتی اجالے کا تقاضہ کرتی بھاگی جا رہی تھی اس کا ہمسفر خراتے بھر رہا تھا اور اس کی نظروں میں آنا کالین پر اندھی لیٹی تھی اس کی سکرٹ کی رنگین لائٹ نے منڈلیوں سے ادھر ادھر پھیلی تھی اور ناجانے کہاں پہنچ چکی تھی پیانوں کے سروں پر ایک نغمہ روان دوان تھا سیاہ چوٹی کے سرے پر ایک مقملی سفید پھول چمٹا بیٹھا تھا گیٹ کی ہر تان اٹھتی اور کمرے میں اندھی ابابیل کی طرح چکر لگا کر بلاخر اس کی لبوں سے چمٹ جاتی نیند سے بوجل آنکھیں مند گئیں اور سر تکیہ پر ڈھلک گیا ہولے ہولے اسے محسوس ہونے لگا اس کی کشتی کسی لندے دریاب پر پہ نکلی ہے کشتی کے بادبان میں پروا کے جھونکے بھرے ہیں دوبنے والے چاند کی ساری کرنے دریا کی سطح نے چاٹ لی ہیں اور اب اس کی لہر لہر میں پارا دمک رہا ہے گھاٹ پر دور وہ سفید ساری پہنے ہاتھ میں دیا لیے کھڑی ہے جب پتوار پانی کی سطح کو چھوٹا ہے تو گھاٹ کی اس جانب سے ایک ہلکی سی صدا آئی ہے جیسے کوئی گیت کے چپو باندھ کر اسے لینے آ رہا ہو چاندنی کا سارا پارا دریا نے پی لیا کشتی کے بادبان میں پروا بس گئی ہے اور پتوار لہک لہک کر ڈوپتا ہے بھرتا ہے اور لہزہ بلہزہ وہ دیا وہ سفید ساری قریب آ رہی ہے وہ ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھا اس کی گاڑی سٹیشن پر رکی ہوئی تھی ساتھ ہی کوئی گز بھر دور سبز ڈبوں والی کوئی دوسری ٹرین بھی کھڑی تھی سامنے والے ڈبے میں اونھیں ہوئے مسافر کھڑکیوں میں سے نظر آ رہے تھے اختر کا دل کنپٹیوں کے قریب بچ رہا تھا اس نے فورٹس کلاس کی کھڑکی کھولی سامنے گاڑ سبز بتی لیے کھڑا تھا کونسا سٹیشن ہے یہ؟ اس نے پوچھا کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور یہ دوسری کونسی گاڑی رکی ہے؟ سر تیز گام کراچی جا رہی ہے یہاں اس کا کراوس ہے ہماری گاڑی سے گاڑ نے کہا جلدی سے وہ ڈریسنگ گاؤن پہنے باہر نکل آیا کلی کے ساتھ سامن بندوا کر جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانکتا وہ دوسری جانب پیٹ فارم پر اتر گیا رات کی خاموشی کو اس جانب ابھی تک خانچے والے کا شور برباد کر رہا تھا وہ تیزی سے ایک انٹرل کے ڈبے میں بیٹھ گیا اور اس کا دل حلق کے قریب ہی کہیں کلابازیاں لگا رہا تھا سامان اندر لگانے والے کلی کو پیسے ادا کر کے اس نے کہا درہا ٹکٹ چک کر کے بھیج دینا مجھے کراچی کا ٹکٹ خریدنا ہے گاڑی روشنی کے آڑے ترچے قتلیں پھینکتی کراچی کی طرف جانے لگی اس کے لبوں پر گیت تھے نغمے تھے بہتی ندیوں کے گیت بادبانوں کے گیت شونار کی بیس کے گیت اختر کھڑکی کے ساتھ سر لگا کر بیٹھا تھا اس کی جیب میں کل تین سو روپے تھے لیکن وہ ڈرتے ڈرتے اپنی جی کو سمجھا رہا تھا کہ آخر جو بلیک مارکٹ کا روپے نہیں سمیٹھتے وہ بھی سے زندہ رہتے ہیں گاڑی گائے جا رہی تھی میری کشتی ٹوٹ چکی ہے بھلا اس ٹوٹی کشتی کو کھیک کر تم کہاں لے جائے گی اے میری جہاں کیا تو اپنی سنہری دیس میں اس چاہنے والے کو لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے گیت کے بول لوری بن چکے ہیں ہر گام پر کراچی نزدیک آ رہا تھا اور وہ تیز گام کی سبس کھڑکی سے سر لگائے شونہ ردیس میں پہنچ چکا تھا موسیقا